اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں چلتے ہیں سیم لائن میں یہاں سے دیکھیں آپ کے وہ جو سپیڈ ہمپ ہے زیبرا کروسنگ ہے کوئی آس پاس ہے رکھ چلنے والا نہیں ہے تو بس سلو کر کے جائیں آپ لیکن آپ کے گاڑی بلو ٹونٹی ہونی چاہیے بیس سے نیچے ہونی چاہیے یہ یاد رکھیے گا جب آپ اس کو کروس کریں گے چلیں یہاں آپ کو ہم نے جگہ دیا ہے گورنمنٹ نے کہ آپ یہاں گاڑی تیز کر کے پھر لیفٹ جائیں سیدھا چاہیے انڈیکیٹر آف کیجئے گا سر آپ نے دیکھا یہ بندہ ادھر کھڑا ہوا تھا ہمیں راستہ دینا چاہیے تھا اس کو اچھا یہ دیکھیں ہم لوگ بڑے روڈ سے چھوٹے روڈ پہ جا رہے ہیں کبھی بھی یاد رکھئے کہ جب آپ مین روڈ سے چھوٹے روڈ میں جاتے ہیں تو آپ نے بریک نہیں لگانا ہوتا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کوئی بھی سٹاپ کا یا رکنے کا سائن دیا ہوا یا گیوے کا سائن کوئی بھی نہیں ہے نا آجائیں رائٹ اس کا مطلب ہے ہم نے نہیں رکنی ہے گاڑی یہ دیکھیں ان کو ادھر سٹاپ کا سائن دیا ہوا ہے اور یہ نیچ نیچے وائٹ لائن بھی دی ہے کیوں آپ اس سے پہلے ادھر سے آئے تھے نا جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا تو آپ اگر اس طرف سے آگے تو آپ نے سٹاپ لائن پر رکھنا ہے وائٹ لائن ہے وائٹ لائن کروس نہیں کرنی جب وائٹ لائن ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے اگر آپ اس طرف سے آگے تو آپ نے رکنا نہیں ہے فرس پرارٹی آپ کی ہے وہ رکے گا جو بھی ادھر کھڑا ہوگا سیدھر جائیے گا تو آپ نے ادھر سے ڈریکٹ ہی آنا ہے سمجھ آگی بات آپ کو ہاں سپیٹ اتنی رکھنی ہے جتنی آپ کرو ہے نا موڈ ہے اور آگے ہیڈن ایری ہے یعنی ویزیبیلٹی کام میں تو آپ نے سپیٹ اتنی رکھنی ہے تاکہ آپ اچانک سے اگر گاڑی روکنی پڑ جائے آگے فر ایکزیمپل آپ یہاں سے ایسے کٹ لیتے ہو رائٹ یہاں سے رائٹ لیتے ہو یہاں پہ کوئی گاڑی کھڑی ہے سر دیکھئے گا یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے تو آپ یہاں سے ایسے آ رہے ہو آپ کو یہ گاڑی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی جب آپ یہاں ہوگے تو آپ کو گاڑی نظر آئے گی اگر آپ کی سپیٹ یہاں پہ زیادہ ہے تو رکتے رکتے آپ مار دو گے تو ہم نے سپیٹ کتنی رکھنی ہے جتنی آپ ایسی کنٹرول کر سکتے ہو اگر آپ اس سے زیادہ رکھو گے تو اچانک سے گاڑی نظر آئے گی جائے اچانک سے گاڑی نظر آئے گی آپ گاڑی کو مار دو گی بات سمجھ آگی کرو میں اگر آپ فرسٹ پرارٹی پہ ہو پھر بھی آپ نے سپیٹ تھوڑی کم رکھنی ہے تاکہ آپ کو ایریا کلیر نہیں ہے جہاں ایریا کلیر ہے وہاں پہ سپیٹ بڑھائیں جہاں ایریا کلیر نہیں ہے وہاں زیادہ سپیٹ آپ نہیں دے سکتے سیم لائن میں رکھئے گا امید ہے جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کبھی بھی یاد رکھیں جب آپ کسی بھی کرو روڈ میں جاتے ہونا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے سامنے ویزیبیلٹی کم ہے یا ایریا کلیر نہیں ہے جیسے موڈ ہوتا ہے تو آبادی ہے تو آپ کو آگے نظر صحیح نہیں آرہا تو اس ایریا میں چاہے آپ کا فرسٹ پرارٹی ہے آپ کا مین روڈ ہے پھر بھی آپ سپیٹ تھوڑی کم رکھیں یہ زیادہ تار بریجز میں ہوتا ہے ایسے بریج میں یا کسی ٹاؤن میں آپ رائٹ موف کرتے ہو نا دیکھئے گا ادھر رائٹ موف کرتے تو کچھ ہریہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں آپ کا فری رائٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ گاڑی تھوڑی سلو رکھتے ہیں تاکہ آگے اچانک سے کوئی گاڑی کھڑی ہے کوئی گزار بچہ آسکتا ہے کوئی ایسا ہریہ آسکتا ہے کوئی ایسی جگہ آسکتی ہے جہاں پہ اکسیڈنٹ کے چانسیز ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا یہاں پہ یوٹن کرنا ہے وہ دیکھیں وائٹ لائن ہے سٹیٹ ہم جتنا باہر رکھیں گے نا شولڈر آپ کا آگے جائے گا تو پھر گمانا شروع کیجئے گا جتنا باہر رکھیں گے اتنی گاڑی آپ کی ایزی سیدھی آئے گی کیونکہ گاڑی کو گھومنے کے لیے اپنی جگہ چاہیے نا چلے اب جیسے جیسے سر سٹیرنگ سیدھا ہو رہا ہے نا سپیڈ بڑھائیے تھوڑی یہاں اگر اگزیمنر آپ کو کہتا ہے جی راشد کے سامنے آپ نے پارک کرنا ہے آپ کیا کرو گے یہ زیبرو کروسنگ کے اوپر تو ہم آ نہیں سکتے لہٰذا اس کے بعد ہی ہمیں جانا پڑے گا تو کروس آپ جاؤ گے پھر ٹھیک ہے جو چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے آپ کو کہا جا کے تھوڑا آوائیڈ کیجئے گا زیبرو کروسنگ ہے زگزیک ہے ہاں وہ پیچھے زگزیک اور زیبرو کروسنگ سے پہلے چھوٹا سا ایک کٹ دیا انہوں نے وہاں سے آپ کروس کر سکتے ہیں پھر آپ نے وہاں ریس نہیں بڑھانی پھر گاڑی سلو رکھے وہ کٹ سے آپ نے باہر لے کے آنیے گاڑی اس سے آگے نہیں جانا آپ نے تو وہاں اگر آپ نے سپیڈ دے دی تو آپ کو کٹ تو نظر نہیں آئے گا آپ نے دیانک نہ یہ چیز کا چلو شاباش تیز کرو گاڑی روڈ لیمٹ کے حساب سے اگر جگہ خالی ہے سامنے تو گاڑی تیز کیا کریں یہ چیز ہے آپ کو دور تک نظر آنا چاہیے کہ آپ کہاں گاڑی چلا رہے ہو اور کہاں پہ آپ جا رہے ہو آپ کے لیے جو ہے نا سامنے ایریا آپ کے لیے فری رہنا چاہیے رائٹ چاہیے ادھر سے سگنل سے اور جو آپ نے سٹاوپ لائن کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ کتنی گاڑی رکھنی چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چلے رائٹ کٹ لیں یہاں آپ نارمل سپیڈ میں جائیں جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہو جیسے کرو میں میں نے بتایا یہ جگہ خالی چھوڑے کیونکہ یہاں پہ زیبرا کراسنگ ہے پیدل جانے والے کیلئے راستہ ہے چلے موف کریں گاڑی یہ ٹارگٹ ہے آپ کا سٹاوپ لائن کا یہاں سے بریک لگائیں ساتھ ادھر دیکھیں اور بریک سار اور بریک سار اور بریک اوکے اب جائیں آپ نے دیکھا ہم نے کتنی گاڑی سلو کی ہے زیرو کے آس پاس ایسا ہی تھا نا یہ سٹاوپ سائن ہے یہاں پہ زیرو کے آس پاس لازم آپ نے آنا ہے ہاں آپ پروپر نہیں رکھتے کوئی بات نہیں لیکن زیرو کے آس پاس آوگے تو وہ رکھ نہیں مانا جائے گا یہ صرف اجمان کی میں بات کر رہا ہوں جی آپ جو لوگ سن رہے ہیں تو یہ صرف میں اجمان کی بات کر رہا ہوں دبائی کا ایسی دبائی میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ میری بات کو سمجھے گا میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی شارجہ میں بھی شارجہ میں بھی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اگر فری ہے تو جاؤ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں دوستوں کی ٹھیک ہے تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ مجھے ضرور بتائیے گا سیم لائن سے لیپ جاؤ آپ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کہاں سے لیسنس لے رہے ہو اور کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اور وہاں پہ کیا یہ رکھنا ضروری ہے یا کہ آپ کے ٹیچر آپ کو جانے کے لیے کہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ